بسم اللہ الرحمن الرحیم چہرے کے پٹھوں کو فیشل نرف کنٹرول کرتی ہے جس میں انفیکشن کمزوری یا فارج کے باعث چہرے پر لکوا بیلز پالسی ہو جانا ہے دائیں اور بائیں فیشل نرف چہرے کے دونوں جانب سے الگ لگ کام کرتی ہیں یہ نس چہرے غدود، آواز پیدا کرنے والا ساؤنڈ بکس، کان کا کچھ حصہ لاعب دہن، زبان کا اگلا حصہ ذائقے کی حصہ آواز کے کان میں جانے والے حصے کو کنٹرول کرتی ہے اسی لئے لکوا میں چہرے کے یہ تمام حصے متاثر ہوتے ہیں لکوا میں مو ٹیڑا ہو جاتا ہے، رالیں بہنیں لگتی ہیں، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے نہایت تقریف دا صورتحال ہوتی ہے بندے کو اپنی شکل، بھدین اور بدنما لگنی لگتی ہے نفسیاتی طور پر بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کسی سے بات کرنے کو دل کرتا ہے نہ کسی سے ملنے کو انسان اکیلے کمرے میں محبوس ہو جاتا ہے بعض شہروں میں لکوا کے مریض کو سر پر کپڑا لپیٹ کر ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے لکوا کی بیماری تو اتنی خطرناک نہیں مگر ساتھ رینے والے اس کو زیادہ تکلیف دا اور پر خطر بنا دیتے ہیں اسی فیضہ مریضوں میں لکوا خود بخود کم ہو جاتا ہے لکوا کو سب سے پہلے سر چارلس بیل نے بیان کیا اس لئے اس کو اس کے نام پر بیلز پال سے بھی کہا جاتا ہے جب لکوا میں چہرہ کی نرم متاثر ہوتی ہے تو انسان خوشی غمی افسوس ہنسنا رونا تفکر سنجیدگی ڈر اور خوف وغیرہ کے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا اب ہم بات کرتے ہیں لکوا کی کیا وجوہات ہوتی ہیں ابھی تک ان ناؤن ہیں لیکن بعض ماہرین کے مطابق فیشل نرم کی انفیکشن کی اہم وجہ وائرس ہے جو عام طور پر سرد موسم میں بڑھ جاتا ہے اسی باعث ایک زمانے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ سرد موسم تیز ہوا ایسی یا پنکھے کے باعث چہرے کو ہوا لگ جاتی ہے اور لکوا ہو جاتا ہے جبکہ اس کی وجہ وائرس ہرپیس سمپلیکس ہے چند دوسرے وائرس بھی نس کی انفیکشن پیدا کر کے لکوا کر سکتے ہیں لیکن سردی یا ہوا لگنے سے لکوا نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں اس کی علامات کیا ہیں لکوا کی علامات بہت ممولی یا بہت شدید ہو سکتی ہیں علامات اچانک ظاہر ہوتی ہیں اور اٹھالی گھنٹوں میں پوری شدت بر آ جاتی ہیں چہرے کے ایک جانب پٹھوں کی کمزوری ریلا بن فالی جیسی کیفیت ہو جاتی ہیں متاثرہ جانب آنکھ بند ہو جاتی ہے آنکھ سے پانی بہنے لگتا ہے ہونٹ ایک جانب کھینچ جاتے ہیں اس جانب سے تھوک بہنے لگتی ہے کان کے نیچے درد رہتا ہے ذائقے کی حص ختم ہو جاتی ہے کان میں آواز زیادہ تیز یا انچی سنائی دیتی ہے جبڑے کے گرد درد ہوتا ہے زبان لڑک راتی ہے سر چکراتا یا سر بھاری ہو جاتا ہے چہرے کے سارے پٹھے ایک جانب کھینچے محسوس ہوتے ہیں چہرے کے اوپر اور نیچے کے پٹھے برابر طور پر متاثر ہوتے ہیں مریض چہرے پر جھریاں نہیں ڈال سکتا مریض کو اگر موں میں ہوا بھرنے کو کہا جائے تو یہ اس کے لئے مشکل ہوتا ہے مریض کو آنکھیں بند کرنے کے لئے کہا جائے تو متاثرہ حصے کی آنکھ کھولی رہتی ہے مریض کو اگر دان دکھانے کے لئے کہا جائے تو چہرہ ایک طرف موڑا نظر آتا ہے اس کے علاوہ خوراک موں میں جمع رہتی ہے نگلنے میں دشواری ہوتی ہے اور موں سے تھوک نکلتا رہتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں لکوا کا علاج کیا سے کیا جاتا ہے اس کا علاج تین طریقے سیکھی کیا جاتا ہے دواء استعمال ضروری ہے کیونکہ یہ نصوں کی سوزش کو کم کرتا ہے عموما پرینڈی سلون سٹیرائٹ گولی دن میں تین بار لی جاتی ہے پھر ڈاکٹر کی ہدایہ کے مطابق ہر تین دن بعد ایک گولی کم کر کے چند دن میں ختم کر دی جاتی ہے آنکھ سے چونکہ پانی بہت بہتا ہے اس لئے آنکھ پر صاف رمال رکھیں اس کے علاوہ خوراک بھی بہت اہمیت کی حامل ہے خوراک اور امدہ غزہ بہت اہم ہیں لکوا کے مریض کو اچھی پروٹین والی غزہ استعمال کرنی چاہیے جو حکیم جنگلی کبوتر کا گوشت تجویز کرتے ہیں اس کا لکوا کے علاج میں کارامت ہونے کی کوئی طبی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی لیکن اس میں بھی چونکہ پروٹین ہوتے ہیں اس لئے جنگلی کبوتر کا گوشت کرنے میں کوئی حرج نہیں خوراک کے ساتھ جسم و صحت کی مکمل صفائی بھی بہت اہم ہے نمبر دو فیزیو تھرپی فیزیو تھرپی علاج لکوا میں بہت اہم ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے نرف کو متحرک کرنا چہرے کی وردش نرف کو متحرک کرنا دوائی کے ساتھ ساتھ نرف چہرہ کو متحرک کرنا بہت ضروری ہے اس کے لئے گیلوینک مشین کے ذریعے کرنٹ دیا جاتا ہے جس میں آہستہ آہستہ پہلے ہلکہ بعد میں دیادہ کرنٹ دیکھ کر نرف کو متحرک کرتے ہیں جس سے آہستہ آہستہ متحرک ہوتی ہے اور چہرہ منزل با منزل اپنی اصلی حالت پر واپس آنا شروع ہو جاتا ہے وردشیں فیزیو تھرپی کے ساتھ چہرہ کی وردشیں بہت ضروری ہیں ماتے پر بل ڈالنے کی کوشش کریں آنکھ کو بار بار جھبکتے رہیں موں میں ہوا بننے کی کوشش کریں موں کے جبڑے کو ایک طرح سے دوسری جانت کرتے رہیں چہرہ پر اور اوپر اور سائیڈ پر ہاتھ سے ہلکی مارش کرتے رہیں پلاسٹک سرجری ان تمام طریقے ہائے علاج سے اگر فرق نہ پڑے تو بلکل گھبرانا نہیں چاہیے پلاسٹ سرجری دوسرا علاج فیل ہونے کی صورت میں آپ کے چہرے کے رونکیں دوبارہ واپس لا سکتی ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل چوہان ہیلپ کیر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں بہت شکریہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم